اور اب آپ کے سامنے زاکرہ علیہ بیہ جناب علی نواز شاکر صاحب پڑھیں گے دوائے زخور امام صلی اللہم خجاوت ابن الحسن علیہ السلام سلواتک علیہ وعلیٰ عبائی فی حاضی ساتھ وفی کل ساتھ من ساتھ للمنخار ولیوں وحافظوں وقائدوں وناصروں ودلیلوں وآینوں حتیات اس کے نہو ارزا کا توان واتمتیہو فی خاتویلا اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد اجل فرجہ آون محمد سلوات بلند آباس سلوات پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے جڑے سلوات نو عبادت سمجھ دیو بلند آباس دنار سلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد چونکہ پڑھنا لے میرے واجب الاحترام جتنے مہمان دور و نظر کو آئے بہن اپنے ٹیم نو مد نظر کھلیا بہن بس اسے اندر مجلس جناب نو مکمل سنانا چھا تھا چکے نا جی تو جڑے جڑے بندیاں دوسری تھوڑے تھوڑے دور بیٹھے تو جے گرہ تے سامنے آجا وہ رہا تے ایک تے محول بان جانتا ہے سامنے تے دوسرا پڑھنا لے واسطے سانی ہوں دی یہ بجائے ادھر تکڑھن دے پھرن دے وہ کچھ ادا کر ہے انہیں دنیاں دے جنہیں ممبر دے چار چفیرے پھرنا ہوں دا ہے تو کچھ ایسی ہوں دے جڑے چھڑے کھلو رہن دے تو انہوں نے گالی کرنی ہوں دی تے ذاکری ہے بھی گالدہ نہ چکر لاندہ تے مقصدی کو نہیں ہے تو جناب دی توجہ ہے اجازت ہوئے تو کچھار گلہ جناب سنا یہ بات چھوانیاں جنہ دے ذکر دی خاطر جنہ دی خاطر ایک قاردہ آرام چھاڑے کے اتھے آئے بیٹھے ہیں ایک سلوات اچھے آواز اللہ پڑھو اچھا اللہم نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری کل ایمان نعرہ غریب خسینیت خسینیت یزیدیت یزیدیت اہلِ بیعت دے دشمناتِ لانت سارے بولو اہلِ بیعت دے دشمناتِ لانت بیشمان کربلا دے تمام شہدادِ قاتلانتِ لانت سلوات اچھے آواز اللہ پڑھو اللہم دعا ہے مولاِ قائنات برادرِ معظم زاکریہ لِ بیعت جناب افتحارِ حدر شعور صاحب دی اے صفحے آزاب اچھائی تو وڑا ٹورایا سڑا پڑھیا باروان آقا اپنی بارگاچ کا بھونت مرضور فرماوے قائناتِ وچ جتے تک میری رسلچ ہے میں پڑھے ہے جتنا قسائیاں نے میں نو علم آتا کیتا ہے میں کائناتِ وچ اس تو وڑا دروازہ نہیں بکھیا جتے دعاوان قبول اگر اتھے دعا قبول نہیں ہوتی تو پھر دروازہ دنیا تھی غور کوئی نہیں میرے پائی جان دی افتحار صاحب دی صفحے آزاب اچھائی خرچ اخراجات تو اڈا ٹورایا ساڈا پڑھےیا بادشاہ حسین اپنی بارگاچ قبول تا منظور فرماوے تو ہر مجلس دیب تدا چار سترہ تو شروع کر دا رہا نا بارگاہ محمد و آل محمد چھ دعا مانگ دا جدے جناب نو بھی شامل کرنا چاہنا اگر میری دعا دے لفظہ نا جناب نو سمجھ آ جاوے تو پھر میرے نال بولنا ضرور ہے تو جناب دی محبت نو دیکھے میں عرض کر رہے ہیں کہ مولا تیری خدایی تنازم ہے نو جنو سمجھ آوے وہ ضرور بولے مولا تیری خدایی تنازم ہے نو عرض میری نیک انجام ہوئے کیا مولا تیری خدایی تنازم ہے نو عرض میری نیک انجام ہوئے علی علی دا ورد زبانی اتے پامے صبح تے پامے شام مولا تو انہوں زندگی دے بسم اللہ بسم اللہ علی علی دا ورد زبانی اتے بھامے صبح تے بھامے بولو سارے بھامے صبح تے بھامے شام ہوئے یا علی ساکی دے ہاتھ سرائی ہوئے حتھا میری آن تے کاؤ سردہ جام ہوئے جائے جان غریب دی اسوے لے لپے آلے محمد نام بسم اللہ سارے بولے آمون مالک تیری زندگی کرے ماں پہ انہوں کیوں بندے نو سمجھ نہیں ہیں ہم دی تے مولوی نے بندے نو ایم مجلس سال آون نہیں دین دا او دی وجہ یہ کہ جس وقت انہوں سمجھ آ جانے ہی ہے نا انہیں پھر ادر دا نہیں رہنا یہ تو پھر جان دا نہیں جنہوں سمجھ آ گئی ہے نا میں مبر تے کھلوتا تجیڑے شیعہ نے ساری زندگی سجدے چھپے کے اس خالق دا شکریہ آدھا کرن نہیں کر سکتے جنہ نے سانو علی جیسا ہی امام آتا کی تے بسم اللہ خسین علیہ السلام جیسے ہی امام آتا کی تے سوالکھ ہم بھی آ گزرین انہوں نے بھی موجزے ہو رہے ہیں انہوں نے بھی ہمت آن دیتے ہیں جی لیکن بادشاہ دا فرمان قائنات دے وارث دا والی دو جہان دا علی کلے ایمان ہے اسی اپڑے کڑوں تے نہیں ناکھیا اسا منیا ہے تے رسول پاک دے زبان چھو نکلے انہوں نے حکم نو منیا ہے نا انہوں نے کیا ہے علی حق نالے حق علی نالے تو اے جتنے حدیثان بادشاہ نے فرمائیا تو میں چار سترہ جناب دے نظر کرنا چاہنا اور دیکھنا چاہنا کہ کیڑا کیڑا بندہ جاغدہ بیٹھا ہے اور مجلس چے حاضر بیٹھا ہے کہ میں دست سے آئے کہ بڑا خوش نصیب یہ بندہ جائیں دا علی امام ہے کہ سانو مولا نے ایسے امام آتا کی تے کہ چودہ سو سال تو لاکھ کے ہون تک اور ساڑھا سار فخر راڑ بولان دے ساڑھا سار بادشاہ ماں نے جنا نو منیاں نا نیمہ ہونی نہیں دیتا کیوں؟ کہ نیزے کی نوک پر بھی عبادت میں مہو ہے کوئی دیکھو اوہ مر جیتے بندہ بولتا ہے ہاں جی کوئی سمجھ آ رہی ہے نا میری گال یہ واحد بادشاہ نے دیسے آیا تاڑ میرا بے شک کربلا پھی ہے تے سر نیزے تھی نوک تے شام ہیچے نہیں قرآن پڑھے آ جی تے اے تو آڈے واسطے سار فخر بلند کرنا لیگا لے نیزے کی نوک پر بھی عبادت میں مہو ہے ایسا کہیں بھی حق کا پجاری نہیں ملا ایسا کہیں بھی حق کا پجاری نہیں ملا شاہد ہیں آج بھی گلیاں دمشق کی قرآن کو خسین ساکاری نہیں ملا سارے بولے آئے مالک زندگی جو بے توانوں ہی آگے تو کوشش کریا کرو اس ذکر دے وچ بولیا کرو زاکر دے توانا بولنا جیڑے ہیں یہ تصدیق ہے یہ مو رہے تے بولنے پتا لگ دے کہ حسینی ہے جی تے جیڑا چپ کر رہا دے نا کوئی ایک بندہ آدھا ہے دی شادت دے تو ویکھیا یا نہیں وہ نہ ہوں کر دیتنا تو کی اس نے کوئی جواب کو نہیں ہوں داتا ہے جس بولے بول کے انہیں آہ نہ نہ آہ ہو جی یہ ہاں کرنا سو یہ نہ کرنا سو وہ تصدیق ہو جاتی ہے تو بندے جان دے نے ساری دنیا امام حسین علیہ السلام نے جڑیاں قربانیاں پاک امام نے دیتی ہیں ایسا کام کوئی نبی نہیں کر سکیا جی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ واقعہ سارے بچیاں نبی آدھے بڑھے انہوں نے اللہ دی ذات نے فرمایا میرا خلیل میرا دوست میرا محبوب جڑی تے نبی پیاری چیزیں وہ میرے نان دی دے دیں انہوں نے نظر ماری پتر تو زیادہ پیاری چیز کوئی نہیں ہے میں دسنا کہ تسی امام حسین علیہ السلام دا بندہ ساری زندگی سجدے جو پہ کے شکر آدھا گرے نہیں کر سکتا حضرت ابراہیم علیہ السلام پتر نو نال لے کے تے گے نے ہر بندہ جان دے واقعہ قرآن دے کہ انہوں نے پتر دیاں ہاتھ پیار بنے پتر رے پتر دیاں اکھاں دے پٹی بنی تے پتر نے باپ دے نال کالے کی تھی انہوں نے آکھاں بابا جان گزارش ہے آخر میں تو اڑا پتر ہاں جس ولے تو اڑی چھوڑی چلنی تے بے جان بڑی اوکھی نکل دی میں تڑپاں ماتے تو اڑے ہمتے آنچ کو فرق آوے تُس ہی اکھاں تے پٹی بان لو جناب عبراہیم علیہ السلام نے اکھاں تے پٹی بنی پتر نو لٹا دی تا جس ولے چھوڑی رکھیے نا اس ولے آواز قدرت آئیے او میرے نبی زمین تے دیکھو او میرے ملائک فرشتیوں چھوڑو زمین تے دیکھو میرا خلیل کے کھرنگ ہے تو اُتھے شائر نے چار سترہ بڑیاں پیاریاں لکھیاں نے تو اُن جو ناب دی توجہ دا ممنونہ کہ میں دیکھنا چاہنا کھڑا کھڑا بندہ توجہ جو بیٹھا ہے اس ولے آواز قدرت اللہ دی ندا آئی کہ اللہ نے ایک ندا دی تی جس ولے چھوڑی رکھی جناب اسماعیل علیہ السلام دے گلتے تو اُس ولے آواز قدرت آئی کُل نبیان دیاں روحاں کو دی تی خالق پاک ندائے کیڑی اج کوئی ہووے قربانی تو جڑا اسماعیل بچائے کُل نبیان دیاں روحاں کو دی تی خالق پاک ندائے اج کوئی ہووے قربانی تو جڑا اسماعیل بچائے آدم تو گھن کے عیسیٰ دائیں گئی انج خاموشی چھائے پیا آکھنا حسند نانے کو بلواؤ بہ بیرائے پھڑے سمجھے چھوڑی چلی اکھاں تو پٹی لائی جناب اسماعیل علیہ السلام کول کھڑے پتر دی جگہ تے دو پازی پا ہو گیا اُس ولے اللہ دے خلیل نے آسمان دے پاسے رٹھا تے دیکھ کے آدھے نے تیڑے حکم کو منکے رب اکبر دی تا خاک تے پتر لٹائے کیوں کس کے اے دنبا میڑے پتر دی جاتے می کو ڈس جا ذات خدا آئے آوازِ قدرت آئی تے پچھے آئے میرا حق بن دے تے کو ڈیوان گال سمجھا ہے تے دے پتر دے بدے ہوئے ہاتھ تک کے گیا ترس حسین کو آئے واہ واہ اے روحانیت دے جیڑی دعا منگی جائے او قبول ہو جاندی ہے کو بندہ اچھائی کے گالے میں دو دس ہو روو نہ روو پڑھی اپنی مرضی اپنا نصیب ہے اگر جنابِ اسماعیل علیہ السلام تے چھوڑی چالے جاندی وہ بازو کھڑا کرے ہاں پیو جڑا آخ دا کہ وہ میں اپنا پتر دے دیندہ جی اپنے پتر دے کے حسین علیہ السلام نے تیرے پتر بچائے نہیں تو جتنا شکریہ دا گھرے نہیں کر سکتا یہ میں سوالکھ ہم بھی یاد وچو یہ میں پاکچاگے نا نا نے سار ترکھی سرداری تھی مصورِ حسین علیہ السلام فرمایا ملک چا آخ لیل کچا چھوڑے گل پتر تو اتھیار زبادہ اس حکدے بدلے کیڑے سا ہویا وادہ چال زہرادہ پھال چھک سا پتر دے سینے چھوڑے ہوسی سامنے خیمہ مادہ جی تیڑا والوی بدل نہ تھیا دے سردار جمہ تھی گمرا دا خسین علیہ السلام مالک ساڑھی اس عبادت انہوں قبولتے منظور فرماوان بس زیادہ دیں میں ایک وین کر کے واجب الہترامنو ٹیم دیوان پتر دینا بڑا اکھا کام میں ہے جی سکا بیرا سکا چاچا ہوں دیا نا سکا بیرا پتر نو چانڈ مارے برداشت نہیں ہوتا نہیں تک قربان کرنے دیتا جناب ابراہیم علیہ السلام فرمایا میرے مولا کوئی ہے ایسا جیڑا پتر قربان کرے فرمایا اس قربانے نو وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحِ عَزِيم عزیم قربانے سے چینج کیتا ہے ایدی ماں نو نہیں پتا جنابِ حاجرہ نو نہیں پتا مِن بردی کا سمیں ماں پتر دے گالتے چھری دا نشان آیا جنابِ اسماعیل علیہ السلام او پتر دا نشان چوم چوم کی دنیا تو چلی گئی شاید چھری چالے جانے تو فرمایا میرا خلیل مانی ماما اپڑے ہتھی تیار کر کے نا اچھے ماں دا دین دیا علی اصغر دین دیا علی اکبر دین دیا اپڑے سیریں آلے قربان کار دین دیا ماما دیکھ دیا انہوں دیا سامنے تیبیوں پترہ دیا اللہ شاہ لے کیا بس اتنا ہی ایک کیسا سبر ہے حسین علیہ السلام دا قاتل انام تو رسدے پہ انتماعا سامنے پہ ہیں چوب کر کے ڈے دیا اکبر دا قاتل آیا اس کا مینے نے نام دیتا ہے اس نے نام رکھ چڑے یہ کیا پہ دیتا ہے انہوں نے کہا تو کم کیڑا کیتا ہے انہوں نے کہا کم میں چھوٹا نہیں کیتا میں حسین علیہ السلام دا نور کو مگیتا ہے جس پتر دوں دیکھ دیکھ کے رجدہ ہی نا تو بس جیڑا اس کمینے نے جواب دیتا ہے نا جیڑے عبادت بس سے آئے ہو میرے حیث سے عبادت ہو گئی آدھا پہ یہاں اکبر دا قاتل دربار دے ویچ بسم اللہ بسم اللہ شرم نہیں کرنا بس ہی کووین کرنا میں آکھیاں اماماں دے دیاں پہیان تے قاتل انام ترس دے پہن تا میں شزا دے دا ہی کووین کرنا چان آکھ جانے تے سین جانے ہان جو ہوا سی جانے تے آلیا سین دی مور آدھا پہ یہاں اکبر دا قاتل دربار دے اوویچ تے پیار دین دے جانگ دا حالے میں یوسف ماری ہائے 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 ہو لیلہ دا ہاسو عمری اٹھارہ سالے جنہیں ماتم گھر نے میرے پاس دیکھی دیڑی گل کمینے نے کی تھی اے دیکھ آدھائے میں جان کے توڑی آئے پھال برچیدہ تیرا کھ دلوی چی عجب خیالیں کڑا دیکھ یاد ہے جڑا پیو چک سی پھال برچیدہ مار ویسیا پتر دے